امیر المجاہدین اللہ مخادر مصنیزی کے اخلاص کی برکت ہے اور اسلام کی پاور ہے دین کی طاقت ہے ہم اسلام کی پاور ابھی تو ہمارے پاس ظاہری طور پر کچھ نہیں ہے ایم این اے نہیں ہے ایم پی اے نہیں ہے اور پورا پاکستان کیا پورا کفر انتہ ہے بتاؤ ساڑے ایم این اے پہنچ گئے طاقت بھی آگئی اور رب نے دینی ہے کوئی بندہ بھی نہ آیا یہ بلکل ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ہمیں رب بندوں پر بھروس ہے ہمیں بالٹی پر بھروس ہے ہمیں طاقتوار اداروں پر بھروس ہے یا ہمیں امریکہ پر بھروس ہے ہمارا بھروسہ رب پر ہے یہ بھروسہ رب پر ہے اور یہ بھروسہ ہمارے لئے کافی ہے بس اسی بھروسے پر آئیں گے اور لٹا کر آئیں گے ان ظالموں کو انشاءاللہ آمین کیا بات کیا ہو کیا بات ہم ہم شریف ضرور ہیں شریفوں کے لئے جیٹا کوئی بدماش ہے سانو بدماشا نو سانو بدماشا نو ساڑھے آقا و مولا ابو جہل نو لمح پا کے دس گئے نمی لمح بھی پانا ہے کوئی بدماشی کرے انو اینج لمح پانا ہے شعبہ لمح بدماشی کرے انو اینج پانا ہے ساڑھے وڈیاں نے بھی سانو دس سے بدرج کے میں لمح پانا ہے خندق اج عمر بن عبدالعی علی نے کہیں ہمیں ہمارے بڑے بتا گئے ہیں ہر چیز بتا گئے ہیں یہ کوئی مسلم جبی مولوی شریف ہے نے کچھ نہیں جانا دے ویسے چھپا تمہاری ریپورٹ تھی دوہزار اٹھارہ میں نہیں دوہزار بیس میں تمہاری ریپورٹ تھی علامہ خادم مسیندوی نبور اللہ مرکدہو کے جنازے پہ تمہاری ریپورٹ کے مطابق ہماری نہیں ہم لا تعداد مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں جو آئے تھے اور ان کو بھی مانتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ بھی آئے تھے علم الدین کے جنازے پہ سرکار آئے تھے تو امیر المجاہدین کے جنازے پہ نہیں آئے ہوں گے داتا صاحب نہیں آئے ہوں گے بابا صاحب نہیں آئے ہوں گے خاجہ صاحب نہیں آئے ہوں گے یہ تو وہ تھے جن کو ہم نے دیکھا وہ بھی تو تھے جن کو نہیں دیکھ سکتے میڈیا کی ریپورٹ کوئی کہتے ہیں تین کروڑ کوئی کہتے ہیں پونے تین کروڑ کوئی کہتے ہیں پونے دو کروڑ کوئی کہتے ہیں دو کروڑ یہ میڈیا ہماری نہیں ہم لا تعداد مانتے ہیں میں اپنی تعداد کی بات نہیں کر رہا میں میڈیا کی بتا رہا ہوں کہتے ہیں دریانہ بھی رکھ لینا تو دو کروڑ تو بنتا ہے میڈیا کی ریپورٹوں کے مطابق کتنا ہر گھر میں کتنے فرد ہوتے ہیں کم از کم پانچ تو ہوتے ہیں پانچ تان دن آدھے پانچی کر لو دونوں پانچ نال ضرب دے ہو دس کروڑ ہم بڑے سخی لوگ ہیں آٹھ کروڑ ایجنسیوں کو اور میڈیا والوں کو ماف کیا اے پتر اگڑے الیکشن ہے تسیسا نو دو کروڑ ووٹ نہ دیتا دے پاس ہی تانو لمحے ہیں ہم پولنگ ایجنٹ بھی تیار کر رہے ہیں پولنگ کے باہر پانچنے والی ٹیم بھی تیار کر رہے ہیں اور ڈنڈے والی ٹیم بھی تیار کر رہے ہیں ہاں جو کوئی بدماشی کرے گا اس کو لٹا کر اپنا حق بھی لیں گے انشاءاللہ کسی کے حق پر ہم داکہ نہیں مارتے ہمیں شوک ہی نہیں ہیں ہم بیسے اصول پسند لوگ ہیں کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں لیکن جو ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالے گا انشاءاللہ وہ اس وقت پتہ لگے گا وہ جتنا مرضی کوئی طاقتورہ آ جائے اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب اپنے غلاموں کو بتا دو اگر یہ ہماری مدد کریں گے دین کی مدد کریں گے اللہ کہتا ہے میں ان کی خود مدد کروں گا ساری دنیا بھی چلی جائے ہمارا کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہمارا رب پر بھروسہ ہے اللہ فرشتے بھیج کر میں ووٹ پڑوا دے گا ہم مخلص رہے ہم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین عزبی کی راستے پر کھڑے رہے ہم ان کے راستے پر اخلاص قطاع کر کھڑے رہے جس راستے پر امیر المجاہدین چل کر گئے اس راستے پر کھڑے رہے ہمارا رب پر مکمل بھروسہ ہے کوئی ووٹ دینے نہ بھی آیا اللہ فرشتے بھیج کر ہماری مدد کر دے گا کسی کو بھروسہ ہوگا ان اداروں پر کسی کو بھروسہ ہوگا ان طاقتوروں پر ہمارا بھروسہ رب پر ہے اگر یہ چاہیں کسی کو لا سکتے ہیں تو جس کو رب چاہے گا وہ نہیں آسکتا کہتے ہیں کہتے ہیں لبائک والے کیسے آئیں گے مولوی کیسے آئیں گے مہنگی جی میں یوتھی اگین پتہ ہی نہیں لگیا پتہ ہی نہیں لگیا جناب سارے گئے ایک منٹ ہی نہیں لگیا واللہو یہ رب کی خفیہ تدویر ہے نا بابا جی نے جو کہا تھے یا اللہ کلیاں کلیاں کر کے زلیل کریں بالکل آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں ابھی عید ملاد النبی مہینہ شروع ہوئے ہیں نا بڑے بڑے چوکوں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں مولویوں کی ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ بڑے بڑے پیروں کی نموس رسالت کے غداروں کے ساتھ عید ملاد النبی یار کوئی اپنی ماں کے غستاخ کے ساتھ فلیکس لگواتا ہے کہ اس نے میری ماں کو گالی دیا چوک میں اس کے ساتھ تصویر لگوا کہ اس کے باپ کے غستاخ کے دکان سے صدا لینے جاتے ہیں یار جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے غدار ہیں ناموس رسالت کے غدار ہیں ان کے ساتھ چوکوں پر تصویریں پھر کس مو سے عید ملاد النبی ہم منا رہے ہیں کس مو سے ہم سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نو جانتے ہیں آپ ہم کو کون کون جانتے ہیں سبحان اللہ تھوڑے ہی سارے جانتے ہیں شان نو سارے جانتے ہیں کنجروں اور کنجریوں کا ساروں کو پتا ہوگا اور رسول اللہ کے غلاموں کا پوچھ لیں وہ نہیں ہمیں پتا ہی نہیں محمود غزنوی کون تھا ہمیں پتا ہی نہیں ہمشہ عبدالی کون تھا یوسف بن تاشفین کون تھا تارک بن زیاد کون تھا ٹیپو سلطان کون تھا محمود غزنوی کون تھا یہ ہمیں پتا ہی نہیں ہم بس بلہ آیا شیر آیا تیر آیا قاف آیا یہ مولویوں کا کام کیا ساتھ سے اسلام میں کیا ساتھ سے بھی تُو نے اسلام پڑا کون سا تم ہمیں بھی بتا تُو نے کون سا اسلام پڑا ہمیں بتاؤ بھی کون سا اسلام میں اسلام میں سیاست نہیں ہے ہمارے آقا نے تو کی ہے اللہ نے میں نہیں کہہ رہا جی یہ پاکستان کا وزیراعظم بڑھا ہے نا نمہ وہ جو مرزائیوں کے حقوق دل آنے چلا ہے کہ ادھر ہی شریعت محمدیوں جو مرزائیوں کے حقوق ہیں کمینے حضور کی شریعت میں مرزائیوں کا وہی حق ہے جو سیدنا سیدیک اکبر نے جنگیں امامہ میں کیا مرزائیوں کا یہ ہے کہ انہوں نے سیر وٹ دے ہو اور دے گال ہی نہیں ہے مرزائیوں کو دے یہ آکھ ہے اور تو کوئی بات ہے ہی نہیں تم کون ہے تو قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے نئی شریعت اجاد علامہ اکبال کہتا ہے ہم قرآن کو تعویل نکال کر نعوذب اللہ نئی نئی شریعت اجاد کر رہے ہو نئی نئی دین بیان کر رہے ہو نئی نئی دین کے تشریعات بیان کر رہے ہو اپنی مرزی کے مطابق دین وہی ہے جو ہمارے آنکھا دے کر گئے حضور چمکتا ہوا دین دے کر گئے ہمارے بابا جی اس دین پر چل کر گئے چلنا بھی اس طرح ہے اس لئے ہمیں دوسرے دائیں بائیں تیسرے چوتھے پانچویں چھڑے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہماری آنکھیں حضور کے فرمان پر بند ہیں اور امیر المجاہدین پر بند ہیں ہم اسی راستے پر کرنا ہیں تُس ہی امڑے پیر دے پفدار ہو دے ارسی ایڈے کچھے ہیں جو تاڑے نہ لے دال جائیے الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم السیندوی نے اتنا ضرور تیار کیا ہے لبیق والوں کو لبیق والوں کے سامنے کوئی غستاخ بات بھی نہیں کرتا نہ صحابہ کا غستاخ نہ اہل بیعت کا غستاخ نہ کوئی پاکانِ عمد کا غستاخ نہ ہی رسول اللہ کی عزت و ناموس اور خطمِ نبوت کا کوئی غستاخ ہمارے سامنے کوئی بات بھی نہیں کرتا ان کو بتا ہے اے لبیق اللہ ہے انہیں دے سامنے گال کی تھی نہ بچھا دیں عقیدہ ہے نہ اللہ نے امیر المجاہدین کے صدقے اتنا مضبوط بنایا نہ ہوں طبیر آپ لوگ کیوں ہی در ادھر دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کی بات سنا رہا تھا یہ امام الفقہہ ہیں امام المحدثین ہے حضرت امام بخاری کے استاد ہے کس کے امام بخاری کے استاد ہے حضرت عبداللہ بن مبارک اور ایک سال آپ جہاج کرتے تھے ایک سال اللہ کی عبادت کرتے تھے پید الحج کیوں ہیں آپ نے پید الحج اور تاجدار تصوف کا لقب بھی حضرت عبداللہ بن مبارک کو ملے تاجدارِ تصوف بھی ہیں تصوف کے تاجدار مجاہد بھی ہیں جنگیں بھی لڑتا رہے ہیں تلوار بھی اٹھائیے حضور کی حضرت عبداللہ بن مبارک کا وصال ہو گیا تفسیر روح و بیان میں ہمارے بڑھوں نے لکھا ہے بزرگوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا وصال ہو گیا ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے آپ حضرت عبداللہ بن مبارک کو کسی بزرگ نے کئی سالوں بعد خواب میں دیکھا انہیں پوچھا حضور کیا بنا آپ کا حضور آپ کا کیا بنا انہیں کہا چالیس سال اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دی کتنے سال کن کو امام الفقہہ کو تاجدارِ تصوف کو امام بخاری کے استادوں کو متقی بھی پرہیزگار بھی عالم بھی مجاہد بھی اور کہتے ہیں چالیس سال اللہ نے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا انہیں کہا حضور آپ اتنے بڑے عالم اتنے بڑے متقی اتنے بڑے پرہیزگار اتنے بڑے صوفی اتنے بڑے فقیر درویش ویسے وہ درویش ہے ہی نہیں جس کو وقت کے فتنوں کا پتہ نہ ہوگا وہ بھی سمجھے بھی میں درویش ہیں درویش تھے بھی بابا خادم جنہیں اس دنیا کے اس پاکہ ہیں کیا بات کیا بات